وزیر اظم شہباز شریف نے سعودی ولی اہد کو منا لیا وزیر اظم شہباز شریف نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان میں بارہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر قائل کر لیا جیدید ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کامپلیکس کے قیام کے لیے شہزادہ محمد کی قیادت میں سعودی وفت نومبر دوہزار بائیس کی آخری ہفتے میں پاکستان کا دورہ کرے گا نئی ریفائنی پیٹی سے چالیس فیصد صاف ایندھن برامت کرنے کے بھی قابل ہوگی جبکہ باقی تیل ملکی ضرورت پورا کرنے کے لیے استعمال ہوگا سابق وزیر اظم عمران خان کے جانب سے سعودی ولی اہد کی طرف سے توفہ کی گئی گھڑی بیچنے اور دیگر معاملات پر شہزادہ محمد نراز ہو گئے تھے جس کی وجہ سے یہ منصوبہ بھی التوا کا شکار ہو گیا تھا حکومت پارکوں کے تحت حب میں پانچ سے چھ ارب ڈالرز لاکت سے ریفائنری کے قیام پر بھی کام کر رہی ہے سعودی عرب کے ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں ایک عالی اختیاراتی وفت پاکستان کا دورہ کرے گا حکومت پاکستان بلاخر سعودی عرب کو بارہ ارب ڈالرز لاکت سے ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کامپلیکس کے پاکستان میں قیام پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے پیٹرولیم ڈیویجن نے ریفائننگ پالیسی کو اپگریٹ کرنے کے مسودے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے جس میں منافع چودہ سے پندرہ فیصد تک زیادہ ہونے کے علاوہ سرمایہ کاروں کو ٹیکسوں کی عمد میں زیادہ مراد دی جائیں گی دلچسپ عمر یہ ہے کہ پاکستان نے فروری 2019 میں اقتصادیات کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب سے 21 ارب ڈالرز مالیت کی مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کیے تھے یہ معاید شہزادہ محمد کے گزشتہ دور پاکستان کے موقع پر کیے گئے تھے اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے